ناظرین آداب انچی آواز انڈیا میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا میرس بان ابراہیم نفیس چلیے دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں لیکن اس سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر سعودی کابینا نے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم ایجوکیشن ویزا جاری کرنے کا کیا فیصلہ امریکہ نے ایک ہزار سے زائد افراد اور روسی کمپنیوں پر لگائی پابندی ایران میں بدمنی پھیلانے کے الزام میں پیورپی باشندے گرفتار وزیراعظم نریندر موڈی نے ملک میں فائدی خدمات کا کیا آغاز دہلی میں سرٹیفیکیٹ کے بغیر نہیں ملے گا پیٹرول اور ٹیزل نوراتری اور دسہرہ کے پیش نظر ممبئی پولیس نے جاری کیا الیٹ کیرالا میں آر ایس ایس کے پانچ لیڈروں کو خطرات کے پیش نظر ویز امرے کی سیکیورٹی ملکار جن کھرگے راجیہ صبح اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے مستعبی سرائیم ٹورز انٹرنیشنل یقیناً وہ لوگ دنیا کے خوش نصیب بندوں میں شمار ہوتے ہیں جن کو توافع کعبہ اور امام حرم کی اختداء میں دو رکعت ادا کرنے کا موقع میں جائے آپ بھی ان کچھ نصیبوں میں شامل ہو سکتے ہیں یقیناً سرائیم ٹورز انٹرنیشنل کے ذریعے اس خواب کو پورا کیا جا سکتا ہے بینگلور کے سرائیم سے حرم کے صدیس تک پہنچنا اب ناممکن نہیں ہے آج ہی رابطہ کریں سرائیم ٹورز انٹرنیشنل اب انٹرنیشنل نیوز تفصیل سے سعودی کابینا نے شارٹ ٹم اور لانگ ٹم ایجوکیشن ویزا جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس سے یونیورسٹیوں میں طلبہ اور طالبات اور اسکالرز کو فائدہ ہوگا ایجوکیشن منسٹری نے کہا ہے کہ تعلیمی ویزے جاری کرنے کا مقصد صلاحیت رکھنے والے طلبہ اور طالبات اور اسکالرز کو سعودی عرب کے تعلیمی اداروں اور ریسرچ سنٹر سے جوڑنا ہے وزارت تعلیم نے بتایا کہ شارٹ ٹم ویزا ایک سال کا اور لانگ ٹم ویزا مکمل تعلیمی پروگرام کے لیے جاری کیا جائے گا اور 160 ممالک کے طلبہ اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکیں گے ویزا اپلیکیشن متعلقہ اداروں کو پیش کی جائیں گی اور تعلیمی کارروائی کو آسان بنایا جائے گا اس کے علاوہ غیر ملکی طلبہ کے لیے اسپانسر کی شرط نہیں ہوگی روس کی جانب سے یوکرین کے کچھ حصوں کو اپنے ملک میں زم کرنے کے بعد امریکہ نے اسے فرضی قرار دیتے ہوئے روس کے یک ہزار سے زائد افراد اور کمپنیوں پر پابندے لگانے کا سرجکل اسپائی کیا ہے امریکی نئی پابندیوں کی فہرست میں روسی بیان کے گورنر اور قومی سلامتی کونسل کے ارکان کے اہل خانہ شامل ہیں یوکرین کے چار علاقوں کو اپنے ملک میں شامل کرنے کے روسی اعلان کے ساتھ کی پوتین نے یوکرین سے باتچیت کی گزارش کی لیکن خبردار کیا کہ روس میں شامل کیے گئے اس کی حصے کو نہیں چھوڑیں گے امریکی وزیر خارجہ جینیٹ ایلین نے کہا کہ ہم پوتین کے ساتھ کھڑیے نہیں ہوں گے کیونکہ وہ دھوکے سے یوکرین کے کچھ حصوں پر خفضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایران میں محیسہ امینی کی ہلاکت پر ملک بھر میں بدعمنی پھیلانے کے الزام میں ایرانی پولیس نے نو یوروپی باشندیوں کو گرفتار کر لیا ہے بتایا گیا ہے کہ جرمنی، اٹالی، فرانس، ہیلینڈ، سویڈان اور دیگر ممالک کے شہریوں کی گرفتاری کے نتیجے میں ایران اور مغربی ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافے کا خط شاہے اطلاعات کے مطابق پولیس ٹیشن پر حملہ کرنے والے مظاہرین پر فیرنگ کے نتیجے میں انیس افراد ہلاک ہو گئے ہیں حرم مقدس کے دیدار کی آرزو کسے نہیں ہوتی ظاہری نے حرم کی صحت اور غزہ کے علاوہ آرام کا خیال رکھتے ہوئے مقامات مقدسہ کے سفر کو یقینی بنانے کے لیے ایک معتبر نام بیت السلام آج ہی رابطہ کریں بیت السلام تورزین ٹراورس اب نیاشنل نیوز تفصیل سے وزیراعظم نریندر موڈی نے آج پرگتی میدان میں چار روزہ انڈیا موبائل کانگریس اور ملک میں فائیدی خدمات کا آغاز کرتے ہوئے فائیدی مشنوعات کا جائزہ لیا اسی کے ساتھ ملک کے تیرہ شہروں میں فائیدی خدمات شروع کی جا رہی ہیں ہم بطنوں کو مبارک بات دیتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ایک سو تیس کروڑ ہندوستانیوں کو ٹیلی کام انڈسٹری کی طرف سے فائیدی کی شکل میں ایک شاندار تحفہ ملا ہے اور یہ ملک کے دروازے پر نئے دور کی دستک ہے انہوں نے کہا کہ ٹو جی، ٹری جی، فور جی کے وقت ہندوستان ٹیکنالوجی کیلئے دوسرے ممالک پر منصر تھا لیکن فائیدی کے ساتھ ہندوستان نے ایک نئی تاریخ رخم کی ہے اور ہندوستان پہلی بار ٹیلی کام ٹیکنالوجی میں عالمی میار قائم کر رہا ہے دہلی کی کیجریوال حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پچیس اکتوبر سے دہلی کے پیٹرول پمپوں پر پولیوشن کنٹرول چک سرٹیفیکیٹ کے بغیر پیٹرول اور ڈیزل دستیاب نہیں ہوگا اور اس سلسلے میں جلد ہی نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا بتایا جاتا ہے کہ انتیس سپٹمبر کو ٹرانسپورٹ اور ٹرافک کے عہدداروں کی میٹنگ کے بعد پچیس اکتوبر سے اس اسکیم کو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا وزیر ماہولیات گوپال رائے نے کہا کہ دہلی میں پولیوشن لیول کے اضافے میں گاڑیوں سے دھویں کے اقراج کا بڑا ہاتھ ہے اور اسے کم کرنا ضروری ہے اس لئے فیصلہ کیا گیا ہے کہ پچیس اکتوبر سے گاڑیوں کو پی او سی سرٹیفیکیٹ کے بغیر پیٹرول اور ڈیزل دستیاب نہیں ہوگا رائے نے کہا کہ چھ اکتوبر سے دہلی میں دھول مخالف مہم بھی شروع کی جائے گی جس کے تحت دھول سے ہونے والی آلودگی کو جانچ نے اچانک معاینہ کیا جائے گا کانگریس کے صدارتی انتخاب کے لیے اتھارٹی چیرمن مدھو سودن مستری نے کہا ہے کہ انتخاب کے لیے داخل کیے گئے کاغذات میں سے صرف ششی تھرور اور ملکار جنکھرگے کے ہی کاغذات درست پائے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ اپنی نامزدگی واپس لینے کے لیے آٹھ اکتوبر آخری تاریخ ہے اگر کسی بھی امیدوار نے اپنی نامزدگی واپس نہیں لی تو آگے کی کار روائی کی جائے گی اور رائے دہی انجام دی جائے گی ممبئی اور مہاراستہ میں نوراتری اور دسہرہ کے پیش نظر نے الٹ جاری کیا ہے اس کے ساتھ ہی گربہ اور دیگر تقریبات پر پولیس کا سخت بندوبت کیا گیا ہے ممبئی میں دسہرہ اور نوراتری پر شنڈے سینہ اور شیو سینہ میں تصادم کے پس منظر میں بھی پولیس کو ضروری ہدایت جاری کی گئی ہیں کیونکہ دو گروپوں میں تصادم کا بھی خطرہ ہے پولیس کے مطابق سیواجی پارک میں ادھوڈاکرے گروپ روایاتی دسہرہ ریالی سے کتاب کریں گے جبکہ یم یم آرڈی گراؤن پر شنڈے سینہ کا خفضہ ہوگا جس میں وزیرعالہ اکناچ شنڈے کتاب کریں گے ایسی صورتحال میں دونوں گروپ کے عراقین اگر سامنے آ جاتے ہیں تو تصادم کا خطرہ بھی لاحق ہے بتایا گیا ہے کہ پولیس کمیشنر ویویک ہنسل کر ریالیوں کے انتظامات کا خود ہی جائزہ لے رہے ہیں سیواجی پارک اور باندھرا گراؤن میں پولیس نے ریڈ الٹ جاری کر دیا ہے اور پولیس کی بھاری پور تائینات کیا گیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ دسیرہ ریالی کے انتظامات کو لے کر پولیس کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں کیرالہ میں آر ایس ایس کے پانچ لیڈروں کو ممکنہ خطرات کے پیش نظر وی زمرے کی سیکریٹی پراہم کی گئی ہے سرکاری ذرائع کے مطابق پی آف آئی کے ریڈرہ پر آر ایس ایس کے پانچ لیڈروں کے نام پائے گئے پی آف آئی کے خلاف حالیا کریک ڈاؤن کے دوران مرکزی ایجنسیوں نے اس حوالے سے دستاویزات بھی برامت کی ہیں بتایا گیا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف سے سنٹرل ہوم منسٹری کو دی گئی معلومات اور سفاریسات کی بنیاد پر آر ایس ایس کے پانچ لیڈروں کو مرکزی سیکیورٹی کور وائی کا سب سے کم زمرہ دیا گیا ہے اور سی آر پی اف کے وی آئی پی سیکیورٹی ونگ کو کام سوپا گیا ہے ذرائع نے کہا کہ ہر سیکیورٹی گارڈ کو تقریباً دو تین مسلح کمانڈوز کور کے حصے کے طور پر فراہم کیا جائیں گے نوراتری تہوار کے درمیان عام آدمی کیلئے راحت کی خبر ہے بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے پیش نظر انیس کلو کے کمرشل سیلنڈر کی قیمت میں پچیس روپے پچاس پیسے کی کمی ہوئی ہے اور سرکاری تیل کمپنیوں نے اکتوبر کے آغاز میں ہی قیمتوں میں کمی کر دی ہے یاد رہے کہ دو مہینوں میں یہ دوسری بار ہے کہ قیمتیں کم ہو رہی ہیں جس سے ہوتلز اور ریسٹورنٹس میں کھانے پینے کی قیمتیں کم ہونے کا انکان ہے معلوم ہو یہ صرف کمرشل سیلنڈرز کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے گھرے لو سیلنڈرز کی قیمتوں میں پلحال کوئی تبدیلی نہیں ہیدر آباد میں تین اکتوبر سے ٹرافک پولیس کے قوائد سخت ہو گئے ہیں جس کے تحت بھاری جرمانے آئیت کیے جائیں گے ٹرافک پولیس اس کے لئے خصوصی مہم کا آغاز کرے گی مہم کے دوران پارکنگ میں رکاوٹ اور غیر مجاز خبزے کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا جرمانے سو روپیوں سے لے کر ایک ہزار روپے کے درمیان ہوں گے ٹو ویلر کو لے جانے کے چارجز دو سو روپے اور فور ویلر کے چارجز چھ سو روپے اور زائد جرمانہ سو روپے ہوگا سگنل کے قریب اسٹاپ لین پار کرنے پر سو روپے جرمانہ آئیت کیا جائے گا پولیس کمیشنر سی وی آنند نے فٹ پات پر قبضے کر لیے تمام تجارتی اداروں کے مالکین سے درخواست کی ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر جگہ کو خالی کر دیں تاکہ ٹراپک کے بہاو میں آسانی پیدا ہو تکے یا پھر قانونی کا روائی کا سامنا کرنے تیار ہو جائیں ملکہ ارجن خرگے نے کانگریس صدر کے اہجے کیلئے نامزدگی داخل کرنے کے بعد راجیہ صبح میں اپوزیشن لیڈر کے اہجے سے استعفہ دے دیا خرگے نے اپنا استعفہ سونیا گاندھی کو بھیجنے کے بعد کہا ہے کہ انہوں نے ایک قدم کانگریس کے ایک لیڈر ایک پوسٹ کے اصول کے تحت کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کانگریس کے سینئر لیڈر ملکہ ارجن خرگے پارٹی کے اگلے قومی صدر ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے گاندھی خاندان کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے اس لئے ان کے جیتنے کا امکان سب سے زیادہ ہے خرگے کا مقابلہ کانگریس لیڈر ششید طرور سے ہے دہلی کے وزیرعالہ اروند کیج ریوال کو وہ احمد آباد میں اپنے گھر دینر پر مدو کرنے والا گجراتی آٹو ٹریور وکرم دانتانی نے یوٹرن لیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ وزیرعظم نریندر موڈی کا بہت بڑا مددہ ہے بی جے پی کے حامید دانتانی کو موڈی کی ایک ایوامی ریلی میں زافرانی رنگ کا پٹکا اور ٹوپی پہنے دیکھا گیا دانتانی نے کہا کہ وہ تیرہ سپتمبر کو احمد آباد کے ٹاؤن ہال میں عام آدمی پارٹی کی میٹنگ کے دوران کیج ریوال کو اپنے گھر مدو کیا تھا کیونکہ انہیں آٹو یونین کے لیڈروں نے ایسا کرنے کو کہا جیسے ہی میں نے انہیں اپنے گھر پر کھانے کی پیش کش کی کیج ریوال نے اسے قبول کر لیا مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا حالانکہ میں عام آدمی پارٹی سے بلکل وابستہ نہیں اور اس واقعہ کے بعد کسی بھی عام آدمی پارٹی لیڈر سے میں رابطے میں نہیں ہوں آٹو اور اکشار ڈریور نے مزید کہا کہ وہ وزیر آدم کا بڑا پرستار ہے اور ہمیشہ بی جے پی کو ووڈ دیا ہے اور میں موڈی جی کا بہت بڑا مددہ ہوں ٹیکنالوجی کے اس دور میں ملت کے بے شمار مسائل ہیں لیکن اس میں عالی تعلیم کا حصول ایک کم مسئلہ ہے راپورٹ کے بڑھتے مسئلے کے پیشے نظر عالی تعلیم کو یقینی بنانے کے لیے میلیس اکیڈمی ایک متبر نام ہے آپ بھی اس سے جڑ کر عالی تعلیم اور عالی عہدوں کا خواب پورا کریں اب اس کے چیون تفصیل سے وزیر داخلہ شریع آرہ گاہ گیان اندرہ آج میسور سنٹرل جیل کا دورہ کیا اور جیل کے ایف ایم بنولی سنٹرل کا معینہ کیا وزیر نے جیل میں ہینڈ لوم یونٹ اسکل ڈیولپمنٹ سنٹر اور سلائی ٹریننگ یونٹ کا دورہ اور خیدیوں سے بات چیز کی اور جیل میں بند خیدیوں کی درخواست قبول کرتے ہوئے مناسب کار روائی کا وعدہ کیا انہوں نے حکومت کی طرف سے اجرت میں اضافہ اور جیل ڈیولپمنٹ گوٹ کے قیام کے بارے میں خیدیوں کی توجہ مبزول کرائی انہوں نے کہا کہ جیل کو اصلاح کی جگہ کے طور پر قبول کریں اور زندگی کا احساس کریں گیانندرہ نے جیل حکام کو ہدایت دی کہ جیل میں منشیات اور موبائل فون کے استعمال پر سخت نظر رکھی جائے بینگلوروں میں گاندھی جائنٹی کو گوشت کی فروخت پر پابندی لگا دی گئی ہے بی بی ایم پی کی جانت سے جاری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ بی بی ایم پی کے دارہ اختیار میں آنے والی تمام گوشت کی دکانیں اور زباخانیں اتوار کو بند رہیں گے یاد رہے کہ بی بی ایم پی کی جانب سے مختلف تہواروں کے پیش نظر گوشت کی خرید و فروخت پر پابندی آئید رہتی ہے اور اس دوران زبیہ بھی روک دیا جاتا ہے ناظرین یہ تھی تازہ ترین خبریں جو آپ تک پہنچائی گئی ہمیں پوری امید ہے کہ آپ کا تعاون حسب معمول جاری رہے گا اور اسی کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت پھر ملاقات ہوگی تازہ ترین خبروں کے ساتھ موسیقی موسیقی